اسلام علیکم پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہی ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری بقائدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میسپان خالد ہمی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے امریکہ اور طالبان نے منگل کے روز افغان سرزمین کو پھر سے دیشتگردی کا مرکز بننے سے روکنے کے بدلے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاص مطالق سمجھوتے کا مصودہ تیہ کر لیا ہے امریکی محکمین خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جیش محمد متعدد دیشتگرد حملوں میں ملوث رہا ہے اور اس سے علاقائی استحکام اور امن کو خطرہ لحق ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان غیر ملکی فوجوں کے افغانستان سے انخلاص کے بارے میں تیہ پانے والے مسودے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان ام عمل میں ایک اہم ساجدھار کی حصیت سے پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا ذمہ دارہ نہ انخلاص ہو جرمن وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ دیشتگردی ایک عالمی مسئلہ ہے نئی دہلی اور اسلام آباد کے سفارتکار سرحدی رہداری سے متعلق باہمی سمچھوتا تیہ کرنے کے لیے بھارتی پنجاب کے شہر امرتصر میں ملاقات کریں گے اور اسٹی ایف نے اتوار کی رات دائش کے ٹھکانے پر حملہ کیا ہے جس سے قبل تقریباً ایک ہفتے تک کاروائی کو روکے رکھا گیا تھا تاکہ دو لاکھ سے زائد شہری آبادی وہاں سے نکل جائے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم کی انتظامیاں ملکی اور بین الاخوامی دباؤ کی مزاہمت کر رہی ہے کہ نئے امریکی ساختہ جیٹ تیاروں کی پرواز پر بابندی لگائی جائے جو پچھلے چھے ماہ میں دو حادثوں کا شکار ہوئے ہیں اور امریکی محکمہ خارجہ دنیا بھر میں انسانی خوک کے بارے میں اپنی سالانہ ریپورٹ بوت کے روز شائع کر رہا ہے یہ تھی جہ سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد اور اب ان خبروں کی تفصیل امریکہ اور طالبان نے منگل کے روز افغان سرزمین کو پھر سے دہشتگردی کا مرکز پنیس روکنے کے بدلے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاص مطالق سمجھوتے کا مسودہ تیہ کیا ہے امریکی نمائندہ خصوصی براہ افغان امن ظلم خلیلزاد نے اس بات کا اعلان قطر میں طالبان کے ساتھ سولہ روز سے جاری طویل باتشیت کے خاتمے پر اپنی ٹوئٹس میں کیا افغان مفاہمت کے امریکی علچی نے کہا ہے کہ حالانکہ باتشیت میں اونچ نیچ رہی ہے ہم نے چیزوں کو درست سمت میں رکھا اور اصل پیش رفت حاصل کر لی ہے از اشتہ سال کے موسم خزان سے لے کر اب تک دونوں فریقوں نے مذاکرات کا پانچوہ دور مکمل کیا یہ دور پچیس فروری کو قطر کے دار الحکومت دوہا میں شروع ہوا تھا جس ملک نے باتشیت کی مہسبانی کی انہوں نے وضاحت کی کہ جب انخلاق نظام الوقات اور تہشد کردی کے خاتمے کے معصر اخدامات سے مطالق سمجھوتے کا مصودہ تے کیا جائے گا طالبان اور دیگر افغان جن میں حکومت بھی شامل ہے سیاسی حل اور ایک مربوط جنگ بندی پر بین الاقوامی مذاکرات کا آغاز کریں گے طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کلحدہ بیان میں اس بات کی جانب بھی توجہ دلائی کہ فریقوں نے دو معاملوں پر پیش رفت حاصل کی ہے زبی اللہ مجاہد نے اس بات پر زور دیا کہ باتشیت میں بنیادی طور پر توجہ اس بات پر مرکوز رہی کہ افغانستان سے کب اور کیسے تمام غیر ملکی فوجیں واپس ہوں گی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا ساتھی افغانستان کے مستقبل کے بارے میں امریکہ اور اس کے دہادیوں کی کس طرح یقین دہانی کرائی جائے گی اور امریکہ اور طالبان کے درمیان غیر ملکی فوجوں کے افغانستان سے انخلاح کے بارے میں دیپانے والے مسوودے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان امن عمل میں ایک اہم ساجدار کی حصیت سے پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا ذمہ دارانہ انخلاح ہو دورے پر آئے ہوئے اپنی جرمن ہم منصب ہائی کو ماسک کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل صرف باتچیت سے ہی ممکن ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ دنیا نے ہمارے موقع کو تسلیم کیا ہے انہوں نے کہا کہ فوجوں کی ذمہ دارانہ واپسی پاکستان اور علاقائی ملکوں کے مفاد میں بہتر ہوگی جرمن وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ دہشتگردی ایک عالمی مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقی میں ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے افغانستان میں ایک اہم گردار عدا کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ افغان امن عمل میں افغان حکومت کا ایک اہم حصہ ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ افغان حکومت کو ہر مرحلے پر امن باتچیت میں شریک کرنا بہت اہم ہوگا ان خبروں کی تفصیلی ریپورٹ ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے اور امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جیش محمد متعدد دہشتگرد حملوں میں ملوث رہا ہے اور اس سے علاقائی استحکام اور امن کو خطرہ لاحق ہے ایک سوال کے جواب میں منگل کے روز معاون ترجمان رابرٹ پلاڈینو نے کہا کہ مسعود اظہر جیش محمد کے بانی اور سربراہیں جنہیں اقوام متحدہ نے دہشتگرد گروہ قرار دے رکھا ہے انصدات دہشتگردی کی کاوشوں کے حوالے اس ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور بھارت قریبی تعاون کرتے ہیں جن کوششوں میں اقوام متحدہ بھی شامل ہے ترجمان نے کہا کہ جیش محمد اور اس کے بانی کے بارے میں امریکہ کے خیالات سے سبی آگاہ ہیں اور پاکستانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آپریشن ربد الفساد کے دوران سیکیروٹی اداروں نے انٹیلیجنس آپریشن میں دو اہم دہشتگردوں سمیت پانچ افراد کو گرفتار کر لیا ہے یہ مبینہ دہشتگرد ہزارہ کمیونٹی پر حملوں میں ملوث تھے اس بارے میں بھی تفصیلی ریپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی نئی دہلی اور اسلامباد کے سفارتکار سرحدی راہداری سے متعلق باہمی سمجھوتا تیہ کرنے کے لیے بھارتی پنجاب کے شہر امرت سر میں ملاقات کریں گے پلواما خودکش حملے کے بعد دونوں ہمسائے ملکوں کے درمیان یہ پہلا بازابتہ سفارتی رابطہ ہوگا اگرچہ یہ ملاقات پہلے سے تیت ہی تاہم یہ رابطہ حالیہ جاری کشیدگی میں کمی کو ظاہر کرتا ہے بھارت میں پارلیمانی انتخابات کا آغاز 11 اپریل سے ہو رہا ہے دنیا میں طویل ترین انتخابی عمل کا آخری مرحلہ 19 مئی کو ہوگا جس کے بعد 23 مئی کو ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی اور امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم کی انتظامیہ ملکی اور بین الخوامی انتباو کی مزاہمت کر رہی ہے کہ نئے امریکی ساختہ جیٹ تیاروں کے پرواز پر پابندی لگائی جائے جو پچھلے چھے ماہ میں دو حادثوں کا شکار ہوئے ہیں جن میں 350 کے قریب افراد ہلاک ہوئے وائٹ ہاؤس کے عدداروں کے مطابق ٹرمپ بوئنگ 737 میکس آٹھ کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں کمپنی کے عدداروں کے مطابق منگل کے روز ٹیلی فون پر بات چیت میں بوئنگ کے چیف ایکزیکٹیو آفیسر ڈینس ملین برگ نے ٹرمپ کو یقین دلایا کہ تیاریں محفوظ ہیں وائٹ ہاؤس نے تزدیق کی کہ فون پر بات چیت ہوئی ہے لیکن تفصیل نہیں بتائی امریکی محکمہ خارجہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کے بارے میں اپنی سالانہ ریپورٹ بوت کے روز شائع کر رہا ہے وزیر خارجہ مائک پومپیو اس ریپورٹ کے اجراء کے ساتھ اپنا بیان بھی تیں گے جس کے بعد صحافی صفیر مائیکل کوزیکس سے سوالات کریں گے ایک سینئر اہددار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ریپورٹ میں موجود امور میں سے ایک چینی صوبے سنگ کیانگ میں یوغور مسلمانوں سے متعلق ہے امریکی اور مغربی حکومتیں اور انسانی حقوق گروپ چین پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ یوغور اور دوسرے مسلمانوں کو ان کیمپوں میں نظر بند رکھتا ہے جو انہیں اپنی مذہبی اور ثقافتی شناخت چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں ایران کی ایک آلہ عدالت نے انسانی حقوق کی سرگرم کارکن اور ممتاز وکیل نصرین ستودے کو اٹیس سال قید اور ایک سو اٹالیس قوڑوں کی سزا سنائی ہے ان کے شوہر رضا خاندان نے فیس بک پر اپنے پیغامیں بتایا ہے کہ نصرین پہلے ہی تہران کی جیل میں قید ہیں جہاں وہ پانچ سال قید کی سزا بھگت رہی ہیں انہیں جیل میں آلہ عدالت کے اس فیصلے سے بتایا گیا کہ انہیں ان پانچ سالوں کے علاوہ ایک اور مقدمے میں مزید تیس سال قید اور ایک سو اٹالیس قوڑوں کی سزا دی گئی ہے اقوائی متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کا محول کئی وجوہات کی بنا پر تیزی سے زہری لاہ رہا ہے جس کے باعث ہر سال لاکھوں انسان موت کا شکار ہو رہے ہیں عالمی ادارے نے یہ انتباع محولیات سے متعلق اپنی نئی ریپورٹ میں دیا ہے جو کینیا کے دارلوکمت نیروبی میں جاری عالمی کانفرنس کے موقع پر بت کو جاری کی گئی ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز سوچ جاری ہے جس میں مزید تفصیلی ریپورٹ آپ کے لئے پیش کی جائیں گی تو فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ